کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیل کی کئے کروڑوں روپے میں کیوں فروخت ہوتی ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی جانور کی الٹی یعنی کئے سونے سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کروڑ روپے انڈین فی کلو گرام کی قیمت سے بھی فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کئے سپرم بیل کی ہو۔ چین میں امبر کا استعمال جنسی قوت میں اضافہ کرنے والی دوائیں تیار کرنے میں کیا جاتا ہے۔ جبکہ عرب ممالک میں اس کا استعمال آلہ درجہ کی اتر یعنی خوشبو تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ جب سپرم بیل کیٹل فش، اکٹوپس اور یا ایسے کسی دوسرے سمندری جانور کو کھاتی ہے تو اس کا نظام حازمہ ایک خاص قسم کی رتوبت پیدا کرتا ہے تاکہ شکار کے نوکیلے کانٹے اور داند اس کے جسم کو نقصان نہ پہچا سکیں۔ اس کے بعد سپرم بیل اس ناپسندیدہ کیمیائی مادے کو کائے کے ذریعے اپنے جسم سے نکال دیتی ہے۔ کچھ محاققین کے مطابق سپرم بیل پاخانے کے ذریعے بھی امبر نکالتی ہے۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ بیل کے شکار کی نوکیلے حصے بھی اس کے فضلوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیل کے جسم سے نکلنے والا یہ مادہ سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ سورج کی روشنی اور سمندر کے نمک کے ملنے کے بعد یہ امبر تیار ہوتا ہے۔ خوشبودار چیزیں بنانے کے لیے امبر بہت کارامد ہے۔ امبر سیاہ سفید اور سرمئی رنگ کا چربی دار مادہ ہے۔ یہ بیزوی یا گول شکل میں ہوتا ہے۔ یہ سمندر میں تیرتے ہوئے ایسی شکل اختیار کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بیل کے جسم سے خارج ہوا مادہ یا امبر اتداء میں بدبودار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہوا سے رابطہ بڑھتا ہے اس کی بدبو ایک میٹھی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امبر خوشبو کو ہوا میں اڑنے سے روکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ سٹیبلائزر کا کام بھی کرتا ہے تاکہ بو جو ہے وہ ہوا میں تحلیل نہ ہو۔ امبر نایاب ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اسے سمندری سونا یا تیرتا ہوا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ بن لکوامی منڈی میں اس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ روپے فی کلو تک بھی ہو سکتی ہے۔ ہڑیوں، تیل اور امبر کے لیے ویل بڑے پیمانے پر شکار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن انیس سو ستر کے بعد سے یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس کے کاروبار پر پابندی آئد ہے۔